بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج چار اپل ہے ہر سال پاکستان بھر سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے لاکھوں کے تعداد میں گری خدا بخش میں جمع ہوتے ہیں شہید زفکار علی پھٹو قائد عوام کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج میں اکیلہ گری خدا بخش آیا ہوں دعا مانگنے کے لیے وجہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا بھر میں کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے اور دنیا بھر کے حکومتیں مشکل فیصلے لے رہے ہیں اپنے عوام کی زندگی کو بچانے کے لیے اپنے عوام کا صحت کو بچانے کے لیے اور ویسے ہی آج پاکستان مشکل فیصلے لے رہے ہیں آپ کا زندگی کو بچانے کے لیے آپ کا صحت کا تحفظ کرنے کے لیے میں آج خاص طور پر ان پاکستانیوں کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو اس مشکل وقت میں آگے پھر کر اپنا قدار ادا کر رہے ہیں جو نیشنز کی صورت میں ریشنز کی صورت میں میں جانتا ہوں کہ پاکستان کے عوام مظلوموں کو غلیبوں کا مدد کر رہے ہیں خاص طور پر یہاں سندھ میں سندھ حکومت فلاہی اداروں کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکنوں مل کے کام کر رہے ہیں کیا ریشنز پہنچا سکے سندھ حکومت نے بھی کوئی فیصلے لیے ہیں تاکہ ان مشکل حالات میں ہم اپنے مظلوم اور غریب عوام کے اوپر جتنا کم مشکلات آسکے ہم ڈالیں جیسے کہ سندھ حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا ہے کہ کوئی ادارہ اس وقت کسی کو بے رزگار نہیں کر سکتا ہے اور پورا تنخواہ بھی دینا پڑے گا ذکاة کے جو رقم ہے وہ بھی دیا گیا ہے اور فلاہی اداروں کے ساتھ مل کر ہم ریشنز دینے کی کوشش کر رہے ہیں ہم آج بھی میں آج بھی اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے ہم اکیلا یہ کام نہیں کر سکے گا ہر آدمی سے میں ذاتی طور پر اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس وسائل ہے اگر آپ تھوڑا دے سکتے ہو تو ضرور دے تاکہ ہم مل کے اپنی غریب عوام کو اس مشکل وقت میں کا خیال رکھ سکے لیکن سب سے حرکت جو سب سے اہم ضرورت ہے اس وقت وہ اپنے صحت کا خیال رکھنا اور اپنا زندگی کا خیال رکھنا وہ آپ ایسے کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے گھر میں محدود رہیں باہر نے آئیں اپنے حکومت کے ڈاکٹرز کی مشابرت کو مانیں ان کے ساتھ کووپریٹ کریں تاکہ آپ اپنا زندگی کو بچا سکیں اپنا صحت کو بھی بچا سکیں اور اب دوسروں کو بھی بیمار نہ کروا دیں اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں ہمارے نرسز ہیں جو فرنٹ لائن پر اس بیماری کے مقابلے کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی سب سے کم برڈن ہو یہ ہم صرف تب کر سکتے ہیں اگر پاکستان کے عوام ہم سے مل کے اس بیماری کا مقابلہ کرنے کے کوشش کرتے ہیں اس وقت ہر پاکستانی ایک ہونا کا ضرورت ہے آپس کی لرائے پھولنے کی ضرورت ہے جیسے ہم جنگ کی صورتحان میں کرتے ہیں یا اگر کوئی زلزلہ آتا ہے یا سہلاب آتا ہے تو تب بھی ہم سب ایک ہوتے ہیں آج بھی جب دنیا بھر میں یہ بیماری پھیل رہا ہے ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے ہر صوبہ وفاق کی طرف دیکھ رہی ہیں کہ ہمیں برابنی کے ساتھ ٹھٹ کریں گے جو بھی ہمارے ضروریات ہیں وہ پورا کریں گے ہر صوبہ کو وفاق نے مدد کرنا ہے ہر صوبہ کو وفاق نے وہ ٹیسٹنگ کٹس پہنچانے ہیں وہ ڈاکٹرز اور نرسز کے لیے پرٹیکٹیو ایکوپنٹ پہنچانا ہے وہ بیمار لوگوں کے لیے ونٹلیٹرز پہنچانا پڑے گا ہمیں مل کے ہی اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا اور آپ کی مدد کے بغیر کی ممکن ہی نہیں ہے آپ کو حکومت کے تجویز کو ماننا پڑے گا گھر میں رہنا پڑے گا سماجی فاصلہ کو اپنانا پڑے گا اور ساتھ ساتھ اگر آپ کر سکتے ہو اگر آپ دے سکتے ہو اگر آپ ڈونیٹ کر سکتے ہو ریشنز کی صورت نہیں ہے جس کے بھی صورت اس کے لئے ہم آپ کا بہت شکر بزار ہوں گے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں ہے جہاں آپ کی مدد سے اس مشکل وقت سے نکل جائیں گے آپ سب کا بہت شکریہ